السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے سامنے صدقت الفطر یعنی فطرے کے تعلق سے بات کریں گے اور اسی سے تعلق رکھنے والے کچھ مسائل پیش کریں گے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقت الفطر کل لوگوں پر واجب ہے یعنی فطرہ کل لوگوں پر واجب ہے وہ لوگ جن پر زکاة واجب ہے یا زکاة تو واجب نہیں ہے لیکن ان کے پاس ضرورت سے زائد یعنی ضروری اسباب سے زائد اتنا مال ہے جس پر زکاة واجب ہو جاتی ہے اب چاہے وہ سودہ گری کا مال ہو یا نہ ہو چاہے اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو اس پر فطرہ واجب ہے اور اسی کوشریت میں فطرہ کہتے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک میں فطرہ دے دیا تو کیا فطرہ ادا ہوگا یا نہیں تو یاد رکھے کہ فطرہ ادا ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ سے فطرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی نے عید کے دن فطرہ نہ دیا تو کیا معاف ہو جائے گا نہیں معاف نہیں ہوگا اس کو کسی اور دن فطرہ دینا ہوگا بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ فطرہ وہ لوگ ادا کریں گے جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے ہیں اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان پر فطرہ واجب نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے یاد رکھے گا روزے کسی نے رکھے ہو یا نہ رکھے ہو یعنی جس نے روزے رکھے وہ بھی فطرہ دے گا اور جس نے روزے نہیں نہیں رکھے وہ بھی فطرہ دے گا دونوں فطرے کے معاملے میں برابر ہیں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک فطرہ ایک آدمی کو دے دیں یا ایک فطرہ تھوڑا تھوڑا کر کے چند لوگوں کو دے دیں دونوں طریقے صحیح ہیں اگر بہت سارے فطرے ملا کر ایک ہی آدمی کو دے دیں تو یہ بھی صحیح ہے اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صدقت الفطر یعنی فطرے کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکاة کے مستحق ہیں